اسلام علیکم کچھ سکتی تھی کیونکہ ابھی پروس ٹائپ چل رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی مطلب پریپیرشن کر رہے ہیں سبجیکٹس کی تو اتنا میرے پاس ٹائم ہی تھا میں نے کہا چلو ایک ویڈیو میں آ دی دیں آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ دیں تو میں ٹرائے کروں گی کہ میں سارے ایکسپیکٹس کو اس چیز میں کور کرلوں اور آپ لوگ کو سمجھ آ دیں ایڈونو آپ کو پیچھے وایس آ رہی ہے یعنی میرا روم بلکل مطلب روڈ سائٹ کے ساتھ ہے تو ادھر سے آوازیں آ رہی ہوں گی تو پہلی چیز یہ کہ سب سب فرسٹ اف آل سب پوچھ رہے ہیں کہ ایویسینہ میڈیکل کالیج ہے کام پہ یہ لاہور میں ہے لاہور کے مطلب بسکلی لاہور کے اندر نہیں ہے لاہور کی سائٹ پہ ہے مطلب ڈی ایچے کے ساتھ ہے تو یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی سٹیڈیز کیسی ہیں سٹیڈیز اس کی اچھی ہیں نو ڈاؤٹ ہمیشہ سینہ کا نائیٹی پرسنٹ آتا ہے لیکن جس چیز کے پوزیٹیو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے نیگٹیو بھی ہوتے ہیں اور جن کے نیگٹیو بھی ہوتے ہیں ہر کالیج میں یہ چیز ہوتی ہے اب اس کے کچھ پوزیٹیو بھی ہیں کچھ نیگٹیو بھی ہیں اور مطلب میکس ہے سب کچھ تو ہم پہلے سٹیڈیز کی طرف چل دیں تو آپ کہہ دیں کہ اس کے ہاں کے سٹیڈیز کیسی ہیں یہاں پہ ہر ویک میں دو دفعہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ہر کلاس کے ہر یئر کے ہم تھرڑی آ رہے ہیں فرسٹ یا سیکنڈ یا ہر چیز کے تو اس کے لئے ہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں آئیں گے تو وہاں پہ ایک پنگ لسٹ ہوتی جسے بسیکلی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا نہیں کریں گے نا تو آپ کی دیٹینشن لگے گی آپ اپنا ٹیسٹ بسیکلی فیل کریں گے تو تو دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے یہ آپ کی ڈیٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسیلی نہیں بھی لگتی ہے اور موسیلی لگ بھی لاتی ہے تو یہ اس پہ ہے سیکنڈ چیز یہ کہ اس کے بعد جب آپ کو پورا سال ختم ہو جاتا ہے لاسٹ پہ ایک سکیجول ہوتا ہے بسیکلی جس پہ ٹاپک وائز ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کی ٹاپک وائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پورا ٹاپک کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر سینڈ اپس ہوتے ہیں اور سیشن بغیرہ ہوتے ہیں اس سے کافی اچھی پرپریشن ہو جاتی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے میری تو کافی اچھی پرپریشن ہو جاتی ہے لاسٹ میں اور میرا پروف بھی بہت اچھا سے نکل جاتا ہے تو سٹیڈیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے لیکن وہی چیز سٹرس بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور ساتھ بھی ڈیپریشن جو بچے جلدی ڈیپریس ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیپریس ہو سکتے ہیں تو یہ اس کا لسٹ کیا سکتے ہیں کہ نیگٹیو ایکسپیکٹ ہے اس کے علاوہ آیا چیز کے یہاں پڑھنا جیسے باقی کالیجز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز جو ہوتے ہیں اور اس طرح پر سٹورنس کے ساتھ انفیر کنڈیشن کے وجہ سے انہیں فیل کر دیتے ہیں وائیوہ پروف ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ایسا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سارے وائیوہ میں جو پرنسپلز ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ کسی سٹورنٹ کو فیل نہیں کرنا کہ مطلب کسی ایک بیسک اسے کہہ کہتے ہیں without any reason فیل نہیں کرنا تو یہاں پہ mostly آپ نے نا ڈیٹن پاس کرنا ہوتا ہے اور آپ کو وائیوہ اور اس بھی میں پاس کری دیتے ہیں تو یہ اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہو گیا باقی کالیجز میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے سیکنڈ ہو گیا کہ تو سٹیٹیز میں ہنڈڈ پرسنٹ کہہ سکتے ہے لیکن جس طرح ڈیپریشن سٹریس بہت زیادہ ٹیسٹ اور جس چیز کے وجہ سے سے نو بھی کہہ سکتے ہیں اب سیکنڈ چیز آئی کہ یہاں پر چھٹی ملتی ہے یا نہیں یہاں پہ بسیکلی آپ کا نم ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کو ویگ میں ایک دفعہ بیٹ جانے اللہ ہوتا ہے like most of the time فرائیڈے ہوتا ہے ہمارے بھی نوٹفکیشن آئے کہ فرائیڈے ہی ہوگا کہ آپ کو فرائیڈے کو بیٹ جانے دیں گے تو فرائیڈے کو بیٹ جانے دیں اس کے علاوہ آپ کو نہیں آلا ہوتا کیونکہ باقی ویک میں ٹیسٹ چل رہتے ہیں اور ٹیسٹ میں آپ کو بیٹ جانا لاؤنی ہوتا تو دوسری چیز یہ کہ اب ہوسیلائٹ ہوسیلائٹ کو آئی تنگ وان یہ ٹو منت کے بعد آپ کو گھر جانے دیتے ہیں اب ویگ میں میں تب ایک دفعہ بیٹ جا سکتے ہو لیکن گھر آپ دو منت یا پھر تین منت کے بعد جا سکتے ہو اور ٹیسٹ میں آپ نہیں جا سکتے اور پھر اس کے بعد ویسے چھٹیاں وغیرہ مل جاتی ہیں آپ کے بھائی شادی پر یا پھر کسی دیتھ وغیرہ پر یہ وہ اب سیکنڈ چیز آئی تھرڈ چیز سورے ہوسٹل کے ہوسٹل کیسے اب میں ہوسٹل کے بعد کروں تو ہوسٹل ایوریج ہے یا نورم بہت نورمل ہے اس کا میس جو ہے فیفٹی یا فیفٹی سے نیچے ہوگا مطلب ہوسٹل میں تو اپنے گھر کا کھانا ہی ہر چیز کو پڑھا ہوں گی لیکن ادھر فیفٹی ہی کہہ سکتے ہیں مطلب اتنی اچھی کنڈیشنز نہیں ہے اتنا اچھا ہوسٹل نہیں ہے تو فیفٹی یا بلو فیفٹی تو ہوسٹل کے لیے یہ ہے سیکنڈ چیز تھرڈ چیز اور اور کوششن ہے کہ لیمی سی اور پھر کوششن یہ تھا کہ یہاں پہ ایونٹس کیسے ہیں لائک ایکسٹر جو چیز ہوتی ہے اب یہ ہے کہ یہ والی جو چیز ہوتی ہیں یا یہ جو بھی ہوتا ہے موسٹلی وہ سٹارٹ کے سٹارٹ میں ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ نا ایک سپورٹس ویک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کلاسز بھی ہوتی ہیں لیکن ایک سپورٹ ڈے ہوتا ہے اس کے بعد ویکلی بھی گیمز چل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں کلاسز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک ایونٹ ہوتا ہے ایونٹ اور سپورٹس دے ساتھ ساتھی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹرپ بھی جاتا ہے ٹرپ جو فرسٹ یر سیکنڈ ڈیئر کا ٹرپ جاتا ہے وہ ورنڈے ٹرپ ہوتا ہے وہ بھی آئی تنگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھا ریزیٹ لائل ہے جس کلاس کا نائنڈی پرسن یا نائنڈی پرسن سے اوپر ریزیٹ ہے تو ادھر پرنسپل خود ایک ٹرپ ارینج کرتے ہیں انفرچنیٹلی ہمارے بار کوویڈ تھا اور پتہ نہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہوئی تو ہمارا ٹرپ تو ایک بار بھی نہیں گیا آپ جو فرسٹ یر سیکنڈ ڈیرن کا ایک دفعہ کا سہور یا پھر ڈیفرنٹ جگہ پہ نہ جا چکا ہے اس کے علاوہ ٹرپ ہو گئی ہے وہ اور اس کے علاوہ تھرڈ یر فورٹھ یر میں بھی ایک ایک دن کا ٹرپ چاہتا ہے اور فورٹھ یر فائنل یر کا ویک کا یا پھر ثری ڈیز کا ٹرپ چاہتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایونٹ نہیں ہوتے پورے سال میں باقی سال آپ کے ٹیسٹ اور وہ ہوتے ہیں تاکہ آپ پڑھ سکیں اور یہاں پہ اور ایکسٹرا اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں مطلب زیادہ تر سٹیڈی پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے تو یہ اس کا نیگیٹیو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا چیزیں ہوئی چاہیے ہوں بھی تو بہت کم ہوتی ہیں لیٹرلی بہت کم ہوتی ہیں اس پہ چیز کچھ میں بتا دوں کہ آپ کو انسیسرلی چھوٹی نہیں ملتی ہے مطلب آپ بیمار ہوں یا پھر یہ اس چیز کے لیے آپ کو ایک اپلیکشن دینی پڑتی ہے اور کالیج سے ہسپیٹل سے آکے چکروانا پڑتا ہے اور تب آپ کو چھوٹی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چھوٹی نہیں ملتی یہ یہاں پہ ہماری پرنسپل ہے جن کو شیک سام بھی کہتے ہیں سر شیک کے یہ آرڈرز ہیں تو موسٹلی چھوٹی نہیں ملتی ہے چھوٹی ملنا مشکل ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے نیگیٹیو ایکسپیکٹ میں آ جاتا ہے اور جیل لیٹرلی میں اب تھرڈیئر میں ہوں تین سال میرے گزری گئے ہیں تو کسی کافی چیزوں میں یہ جیل بھی ہے کافی چیزوں میں یہ جیل نہیں بھی ہے اگر آپ کو یہاں پہ رہنا آ جائے تو یہ جیل نہیں ہے اور ہے بھی اور نہیں آئے تو پھر تھوڑا بات جیل بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہنا سہنا آپ اجسٹ کری لیتے ہو لائک اگر آپ یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے اور آپ کو مطلب اور کہیں اور بھی نہیں ہو رہا یا پھر جو بھی چیز ہے لیکن آپ یہاں پہ ایڈمیشن لے لیں اور اپنا مطلب یہ سٹارٹ کر دیو سٹیڈیز وغیرہ اگر آپ سٹیڈیز سازہ پڑھنے پڑھاکو والے بچے ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا کالی جائے لیکن اگر آپ کو ایکسٹرا چیزیں بھی بہت ادب ساندہ یہ کرنا وہ کرنا بلا 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 تو تھوڑا مشکل لوگوں ہیں یہاں پہ رہنا اور ہاں یہاں پہ فون بھی فون کی بھی ٹائمنگ ہے کہ یا تو آپ چھٹی کے بعد یا پھر آپ بریک میں یوز کر سکتے اس کے علاوہ کلاسز میں فون نہیں یہ لاؤ گا ہے اور اگر آپ کو کوئی ایڈمین کا بندہ دیکھ لے تو آپ کا فون لیا بھی جا سکتا ہے ایک منت کے لیے پھر آپ کو آپس نہیں ملے گا اور تو تھوڑا کیئر فل رہنا پڑتے ہیں یہاں پہ تو اور کیا چیزیں ہیں اور یہ ہے کہ یہ پھر میں نے سارے آنسر کر دی ہیں آپ کے آئی خوب کی سارا قبر ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کوسٹنز ہیں تو آپ ویڈیو کے ہیچے کومنٹ کر دیجئے کا میں ٹرائی کروں گا کہ میں آپ کو رپلائے کر دوں اور باقی اس کے علاوہ میں نے کافی دیر بعد ویڈیو بنائی ہے میں بس مجھے لگتا ہے ایک سال بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میں بڑا سال چل کر رہی تھی بلا 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 ایم بینگ سو ایکسٹر ایمیز تو ایریلی ہوپ کہ آپ میں ساتھ ساتھ ویڈیوز بناوں گی اور کالیج میں کیا چھل رہے کیا نہیں چل رہا تو ساتھ ساتھ تانے کی کوشش کروں گی اور آپ پھر میں ساتھ رہیے گا اور پلیز لائک کمنٹ اور شیئر اور میں نیچے انسٹرگرام کا لنک پہ دے دوں گی کہ آپ انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیجئے گا کوئی کوششن ہوئے ہیں تو ڈی ایم میں بھی چیز جگہ میں اب ٹرائے کروں گی وہاں پہ بھی ریپلائی کر دوں اور تین کیو سو مچ فر واشنگ اور پلیز سٹے ٹیون اور پلیز سٹے ٹیون اور پلیز دعا کریے گا میرے سارے فیلوز کے لیے اور میرے لیے کہ ہم لوگ پاس کر لے اور باقی سب کلاسیس کے لیے بھی ان کے بھی ایکسیم سو رہے ہیں اور ریلی ہوپ کہ آپ کا ایڈمیشن اور آپ بھی بہت اچھو سے پڑے to have a good year have a good life اللہ حافظ